بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبروالا میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حال ہی میں ترکیہ شام لبنان اور گردو نوا میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کے بارے میں بتائیں گے کیا واقعی دین فروری کو زلزلے کی پیش کوئی کر دی گئی تھی 7.8 شدت کا زلزلہ 2300 حلاکتیں فلک بوس امارتیں کچھ ہی سیکنڈ میں زمین بوس ہو گئیں وزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دے گئے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی دلٹرس و ویڈیوز آپ کو مل سکیں ترکیہ شام لبنان اور گردو نوا کے علاقوں میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے یہ ٹویٹ نیدھر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ریسرچر فرانک ہوگر بیٹس کی طرف سے تین فروری کو کی گئی تھی موسمیات اور زلزلے سے متعلق ریسرچ کرنے والے فرانک نے سوشل میڈیا پر تین فروری کو ہی پیشگوئی کر دی تھی کہ ترکیہ اور شام کسی بھی وقت تباہ کن زلزلے کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں فرانک ہوگر بیٹس کی اس پیشگوئی کو ابتدائی طور پر تو نظر انداز کیا گیا نہ ہی شام لبنان اور گردو نوا میں حفاظتی اقتامات کیے گئے نہ ہی ترکیہ کی حکومت نے اس بات کو سنجید کی سے لیا مگر ٹھیک چھت اس کھنڈے بعد ترکیہ اور گردو نوا میں سات اشارہ آٹھ شدت کا تباہ کن زلزلہ آیا ہلاکت خیش زلزلے کے چھٹکوں نے مجموعی طور پر دو ہزار تین سو افراد کی جان لے لی فلک بوس امارتیں ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو گئیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق تحال زلزلے سے متاثرہ ممالک میں امارتوں کے ملبے سے لاشے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشنز جاری ہیں مہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بارش اور توفان کی تو پیشگوئی کی جا سکتی ہے لیکن زلزلے کے بارے میں پیشگوئی کرنا ناممکن ہے حیران کن طور پر سوشل میڈیا پر تین روز قبل کی گئی زلزلے کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی فرینک ہگر پیچ نے تین روز قبل کی گئی پیشگوئی میں یہ بھی بتایا کہ زلزلے کی شدت 7.5 تک ہو سکتی ہے یعنی جانی امالی نقصان کے اعتبار سے یہ کافی خطرناک زلزلہ ثابت ہوگا اور ایسا ہی ہوا یہی نہیں بلکہ فرینک ہگر پیچ نے اپنی ریسرچ ایجنسی کی ٹوئٹ بھی پیشگوئی جس میں پہلے زلزلے کے بعد ایک اور بڑی زلزلے کی پیشگوئی کی گئی تھی اور دونوں ہی درست ثابت ہوئی ان ٹوئٹس کے مطابق زلزلے کے دو چھٹکے آئے پہلا ترکیہ اور شام کا تھا جس کی شدت 7.8 تھی جس میں بڑے پیوانے پر ہلاکتے ہوئیں جبکہ اس کے بعد ایک اور زلزلہ ترکیہ کے علاقے البستان میں آیا جس کی شدت 7.5 ریکارڈ کی گئی تھی جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ ترکیہ کے صدر تیب اردوان کا کہنا تھا کہ یہ سن 1930 کے بعد ترکیہ میں آنے والا سب سے بڑا زلزلہ تھا زلزلے کا مرکز زیادہ گہرائی پر نہیں تھا گہرائی صرف 18 کلومیٹر تھی اس لئے متاثرہ علاقے شدید نقصان کی زد میں رہے تہم مختلف ممالک نے نہ صرف ترکیہ میں آنے والے اس ہلاکت خیز زلزلے پر افسوس کا اظہار کیا بلکہ اقوام متحدہ سمیت مختلف ممالک امدادی سرگرمیوں کے لئے بھی آ کے آئے ہیں وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کا اپنے ٹوئٹ میں کہنا تھا وزیر اعظم نے زلزلہ ریلیف فنڈ قائم کر دیا ہے کابینہ نے اپنی ایک مہا کی تنخواہ زلزلہ زدگان کے لئے عدیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس کے خصوصی تیارے کمبل، ٹینس اور دیگر امدادی سامان لے کر ترکیہ پہنچ چکے ہیں چین نے ترکیہ کے لئے پانچ کروڑ 99 لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے اسٹرالیا نے ایک کروڑ ڈالرز بھارت نے بھی امدادی سامان اور ٹیمز ترکیہ روانہ کی ہیں اس کے علاوہ جاپان، اسٹرالیا اور دیگر ممالک کی ٹیمز بھی ترکیہ میں موجود ہیں پوری دنیا اس وقت مشکل وقت میں ترکیہ شام اور لبنان کی امداد کے لئے آگے آ رہی ہے آزباجان نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لئے 420 رکنی رسکیو ٹیمز ترکیہ روانہ کی ہیں شمال قبرز کے فوجی یونٹس مختلف عوامی اداروں اور شہریوں کی طرف سے دی گئی دوائیں ٹرپز، خوراک، ہیٹر، کمبل، خیمے اور دیگر ساسو سامان لے کر دو بحری جہاز ترکیہ روانہ ہو گئے ہیں آزباجستان کا امرجنسی کی سو افراد پر مشتمل رسکیو ٹیمز زلزلے میں زکمی ہونے والوں کے لئے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لئے خصوصی گاڑیوں اور آلات اور انسانی امداد کے سامان کو لے کر تیارہ ترکیہ پہنچ جگہ ترکمانستان نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں اور انسانی امداد لے جانے والے تیارے روانہ کیے ہیں بیلاروس نے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے بعد ملبے کے نیچے پھسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لئے ایک سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ترکیہ روانہ کی ہے جورجیا نے بھی ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لئے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ترکیہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اناسی افراد پر مشتمل دو ٹیمیں زلزلے کے متاثرین کے امداد کے لئے ترکیہ روانہ کی جائیں گی روس نے اعلان کیا ہے کہ روسی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اور ماہرینی صحت کو ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کو بھیج دیا گیا ہے روس نے زلزلے میں زخمی ہونے والے افراد کے علاج کے لئے فیلڈ ہسپتال کے علاوہ ترکیہ کے لئے امداد اور ریسکیو ٹیمیں بھی روانہ کی ہیں فرانس نے 136 افراد پر مشتمل ریسکیو ٹیمیں ترکیہ روانہ کی ہیں جبکہ جرمنی نے 41 اہلکاروں اور 7 ٹیموں کی ٹیم کو ترکیہ روانہ کر دیا ہے جوان کی جانب سے زلزلے کے باعث ترکیہ بھیجی گئی 18 افراد کی بین الاقوامی ایمرجنسی ریسکیو ٹیم اسٹمبول پہنچ گئی ہے چین نے زلزلوں کے بعد بحالی میں مددکار ہونے کے لئے ایک شہری امدادی ٹیم ترکیہ روانہ کی ہے میکسکو نے 145 افراد پر مشتمل سرچ انڈریسکیو ٹیم ترکیہ روانہ کی ہے ہنگری کی حکومت نے زلزلے کے نتیجے میں ترکیہ میں انسانی امداد کے اپریشن کے لئے پچپن افراد کی ٹیم روانہ کی ہے شمالی مکتونیا نے 40 افراد پر مشتمل سرچ انڈریسکیو ٹیم ترکیہ بھیجنے کا فیصلہ کیا فلسطین نے زلزلے کے بعد ترکیہ اور شام میں امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لئے طبیعی ٹیمیں بھیجی ہیں عرب ممالک نے بھی اپنی رسکیو ٹیمز کو ترکیہ روانہ کر دیا ہے ترک صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی ترکیہ بحالی کی جانب جانے میں کامیاب ہو جائے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں